پیاز کی پنیری کاشت کی طریقے سے اس کی جرمی نیشن ہوئی ہے اور اب ہم یہ جو دب ہے اس کو ہم اوپر سے ہٹا رہے ہیں تاکہ اب ہم ان کو کھلا پانی لگائیں گے اوپر سے ہی چھٹے سے ہی لگائیں گے شاور کی مدد سے لیکن ہم یہ دب اب ہٹا دیں گے تاکہ اس کو اب دھوب ملے اور تمپریچر بھی اب ٹھیک ہے تو اب یہ دھوب کی مدد سے جو ہے یہ سیدھا ہونا بالکل شروع ہو جائے گی اور جلدی گروہ کرنا شروع کر دے گی اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے ہم اس کو دب کو اوپر سے ہٹا رہے ہیں یہ چار دن کے بعد ہم نے اس کو پندرہ تاریخ کو تقریبا ہم نے گیارہ کو زمین بنانا شروع ہوئے اور بیج کو ہم نے شفٹ کیا تیرہ تاریخ کو چودہ کو اور آج ڈیٹ ہے اٹھارہ تو جہے چار پانچ دن کے بعد یہ پنیری زمین سے واہر آگئی ہے اور اب ہم جو ہے اس کے دب کو اوپر سے ہٹا کے اس کو جو ہے کھلا پانی لگائیں گے یہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس طرح سے ہم اس دب کو اٹا رہے ہیں اوپر سے یہ جی دیکھیں دب کو ہم یہ نیچے سے یہ سارا ماشاءاللہ بڑی اچھی جرمینیشن ہو گئی ہے اس کو ہم اتارتے جا رہے ہیں اور اس کو ہم سیف کر کے رکھ لیں گے تاکہ جو ہم نے آگے اور پانیری لگانی ہے اس کے لئے ہمیں یہ دب جو ہے کام دے گی یہ خوشک دب ہے یہ گیلی دب سے زیادہ بیسٹ ہوتی ہے کیونکہ خوشک دب میں سونڈی وغیرہ نہیں آتی یہ جو ہے گیلی دب ہونے کی وجہ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سونڈی پیدا ہو گئی لیکن یہ سونڈی نے کسی طرح کا اس کو پانیری کو کوئی نقصان نہیں پنچایا ابھی جب ہم اٹائیں گے دھوپ لگی تو یہ اپنے آ بھی ختم ہو جائے گی اسے کوئی سپریہ کرنے کی کوئی میڈیسن ڈالنے کی کسی طرح کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی سونڈی پڑی ہے یہ بھی پڑی ہے تو یہ گیلی دب ہونے کی وجہ سے جو ہے اس میں سونڈی آئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لیکن اس نے ہمارے پانیری کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پنچایا تو اب جب میں اس کو ہٹائیں گے دھوپ لگے گی تو یہ اپنے آپ ہی یا ہم اس کو اوپر سے اٹھا لیں گے کسی چیز کی مدد سے یا یہ اپنے آپ بھی یہاں سے چلی جائے گی کیونکہ اس دھوپ میں یہ رہ نہیں سکتی تو یہ یہاں سے نکل جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی میں نے دوسرے بیٹھ کے اوپر سے بھی اٹھا رہا ہے دب کو اور یہ اس کے اندر ڈیفٹنٹ طرح کی اور جو ہے جڑی بوٹیاں بھی اگائی ہیں یہ دیکھیں اس کو ہم آت کی مدد سے ایسے پکڑ کے نکال دیں گے تو اس کو نکال دینا ہی بہتر ہے جی تاکہ یہ تھوڑی میند کا کام ہے تو تاکہ آپ میں کسی طرح کا جو ہے جڑی بوٹی آپ کی پنیری کو خراب نہ کریں ظاہر ہے جتنی ساف ستری ہوگی اتنا ہی اس کا ریزلٹ اچھا ہوگا اور اتنی اچھی اور اتنی جلدی آپ کی جو پنیری ہے وہ گروہ کرے گی میں جو جو فضول کا گند اگرہ ہوگا ہے اس کو ہاتھ کی مدد سے پکڑ رہا ہوں اگر آپ نے کسی اور چیز ٹیوزر وغیرہ آپ لے لیں ہجام کی دکان پر جو ہوتا ہے اس کی مدد سے آپ اس کو کھینج کے نکال سکتے ہیں اس کی مدد سے سونڈیاں وغیرہ بھی پکڑ کے آپ جو ہے باہر پھینک سکتے ہیں ان کو تلف کر سکتے ہیں تو کسی طرح کے سپریے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو کہ آپ کو وہم ہو کہ جی سونڈی آگئی ہے تو اب اس کو سپریے کریں سپریے کی ضرورت نہیں ہے یہ سونڈی اپنے آپ ہی جیسے ہی ہم نے اوپر سے دب ہٹائی ہے تو یہ سونڈی اپنے آپ ہی یہاں سے بھاگ جائے گی کیونکہ اسے چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی تو اس لیے وہ یہاں سے دائیں بائیں چلی جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے جی ابھی ہم اس کو کھلا پانی یعنی کہ پہلے ہم دب کے اوپر سے پانی لگاتے رہیں تو آپ نے دیکھا جی ریزلٹ ماشاءاللہ بڑا شاندار ہے ابھی بیج اگر ہے لیکن میں نے اس کو ہٹا اس لیے دیا دب کو کیونکہ یہ جو پلانٹ ہے یہ اوپر دب کے ساتھ لگنے کے بعد مڑنا جائے اب جرمی نیشن تو میکسیمم ہو گئی ہے یہ قرائے گیا ہے تو وہ بیج نکل آئے گا دوب لگتے ہی نکل آئے گا پانی لگاتے رہیں گے لیکن اگر اس کو دب کو نہ ہٹاتے تو جو اگیو ہوئے بیج ہیں یہ دب کے ساتھ لگنے کے بعد اس کے ساتھ پھر نہ مڑ جاتے ہیں اوپر سے دب کی فورس ہوتی ہے اور نیچے سے یہ مڑ کر واپس مڑنا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ٹیڑا ہو جاتا ہے آپ کا پلانٹ تو یہ میں آپ کو اس کا پورا طریقہ بتا رہا ہوں یہ گند وغیرہ کو نکال دیں انشاءاللہ یہ بڑی ہیلڈی اور بڑی اچھی اور تقریبا نائنٹی فائی پرسنٹ تک جو ہے یہ اس کے ریزلٹس ہیں یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ میکسیمم جو ہے اس میں سیڈ ذرا بھی زائع نہیں ہوا ایک ایک دانہ کر کے ایک ایک سیڈ کر کے ہم نے گرایا تھا اور سیڈ اس میں بلکل مکمل طور پر ایک بھی سیڈ ایسا نہیں ہے جو کوئی سیڈ ننگا رہ گیا تھا اللہ کلیل وہ نہیں ہوگا اس کے علاوہ جو ہے تقریباً سو پرسنٹ ہی سیڈ جو ہے اس کی جرمینیشن ہوئی ہے اور ابھی جو رہ گئے ہیں اندر اس کی بھی ہو جائے گی جرمینیشن مزید ایک دو دن تک میں مزید جب تھوڑا سا یہ گروہ کر جائے گا تو اس کو ابھی ویڈیو میں اپلوڈ نہیں کروں گا جب یہ تھوڑا اور گروہ کرے گا اس کی تصویریں ساتھ میں ڈال کے ویڈیو ڈال کے اس کے بعد کٹھائی اس کو انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا میں نے کچھ بیڈز سے دب ہٹا دی ہے لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ ابھی باقی بیڈز سے جو ہے میں دب نہیں ہٹانا چاہ رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی ابھی مزید اور بھی اس کی جرمینیشن ہو جائے جس بیڈز سے میں نے دب ہٹائی ہے اس کا بھی میں ریزلٹ دیکھنا چاہتا ہوں اور جس پہ ابھی پڑی ہے اس کا بھی میں ریزلٹ دیکھنا چاہتا ہوں لیکن جو دب پڑی ہوئی ہے یہ زمین کے ساتھ چپک گئی ہے پیڈز کے ساتھ اس کو میں تھوڑا تھوڑا نرم کر رہا ہوں اور اس کو بھی میں کال اتار دوں گا میں بتاتا ہوں کہ میں کیسے اس کو نرم کر رہا ہوں یہ دیکھیں جی اس طرح سے یہ دانتری ہے دانتری کی مدد سے ایسے ایسے کر کے تھوڑا سا اس کو میں زمین سے اٹھا رہا ہوں تاکہ یہ زمین کے ساتھ اگر لگی ہے یا اس کے ساتھ کوئی بیج وغیرہ ٹیچ ہے تو وہ اس سے چھوٹ جائے الگ ہو جائے اور یہ اپنی ایزی لی گروت کر سکے زمین کی سطح کو یہ دب جو ہے وہ ڈسٹرب نہ کریں یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ مزید ایک دن اور اس کو پڑا رہنے دوں اس والے بیڈ کو اور آگے والے مزید تین بیڈ میں انشاءاللہ آپ کو وقتاً فوقتاً اس کی پوری ویڈیو بنا کے پھر اس کو اپلوڈ کروں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دب کو ہم نے بیڈز سے ہٹا دی ہے تو یہ ابھی بڑی اچھی اور بڑی خوبصورت پنیری کی جرمینیشن ہوئی ہے تقریباً نائنٹی فائیو سے ہنڈر پرسنٹ ہی تقریباً جرمینیشن ہوئی ہے کوئی لا کلید سیڈ جو کہ ننگا رہ گیا تھا جس کے اوپر بھلوڑا نہیں آئی صرف جرمینیشن اس کی بھی ہوئی ہے لیکن وہ اوپر سے مڑکے زمین کے اندر اس کا پودا چلا جاتا ہے اور بعد میں یہ ٹوٹ جاتا ہے اور مطلب یہ اپنی جرمینیشن کمپلیٹ نہیں کرتا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی ہی خوبصورت پنیری ہوگی ہے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں کیا بات ہے جی بہت عالی تجربہ رہا بڑی اچھی جرمینیشن ہوئی اس طرح سے آپ تقریباً ایک سیڈ جو ہے ایک اکڑ کا ایک اکڑ کا سیڈ جو ہے وہ سوا سے ڈیڑھ اکڑ میں لگا سکتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کا بیج مرتا نہیں ہے آپ کی نائٹی فائی پرسنٹ سے ہنڈر پرسنٹ تک آپ کی جرمینیشن ہوتی ہے اور آپ سیڈ چونکہ اتنا مہنگ ہے تو ہم اپنی کوشش کے ذریعے ہم اپنے سیڈ کی جو کاؤسٹ ہے اس کو کم کر سکتے ہیں تو ایک اکڑ کا جو سیڈ ہے آپ ڈیڑھ اکڑ سوا سے ڈیڑھ اکڑ میں لگا سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح سے جو ہمارا پرنیری جو ہم بیڈز کے اوپر اس طرح سے لگاتے ہیں اس پنیری کی صحت بھی اچھی رہتی ہے اور دوسری پنیری کی صحت اور اس کی پنیری کی صحت میں بہت زیادہ فرق ہے یہ پنیری آپ کی جو اس کے نیچے آپ کا پیاز بنے گا اس کی کوالٹی اور جو دوسری پنیری ہے جو عام طریقے سے اگائی جاتی ہے اس کی کوالٹی میں فرق ہوگا ہم وہ بھی تجربہ کر رہے ہیں ہم نے آج اور پنیری اگانی ہے پیاز کی اس کو ہم بڑے کیاروں میں یہ چھوٹے بیڈز ہیں بڑے بیڈز بنا کے اس کے اوپر کاشت کر رہے ہیں اور چھٹے پہ کاشت کریں گے بڑے بیڈز اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ اس کے اوپر پانی کھڑا نہ ہو اور بڑے بیڈز اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ ہم چھٹے پہ اس کو چھٹا ہمیں سنداز سے ہی دیں گے کہ ایک ایک بیج ہی جو ہے اپنی اپنے جگہ پہ وہ بھی صحیح طریقے سی انشاءاللہ جرمینیشن اس کی ہوگی وہ چھٹے کی جو بیجائی ہے ہماری وہ ہم بڑے بیڈز پہ کیاری کیاری جتنا بڑا بیڈز تقریباً پانچ سے چھے فٹ بڑا بیڈز جتنی بڑی کیاری ہوتی ہے اتنا بڑا ہی بیڈز بنایا ہے اور اس بیڈز پہ ہم چھٹے کے ساتھ پنیری لگائیں گے اور اس کو بھی ہم اسی طرح دب سے ڈامپیں گے اور اس کا بھی ہم آپ کو مکملترک شیئر کریں گے آپ کے ساتھ ہو